بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی موسیقی بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں میں ابھی ریٹ ویسے نکال کر دیکھ رہا تھا مکمل تفصیل کے ساتھ پاکستان اوپر مارکٹ میں سعودی میں بھی آم موسیقی بینکوں کے حساب سے ویسے ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان میں کل میں پڑھ رہا تھا جی کہ آپ کو پتہ ہے پیٹرول اور ڈیزل تو بینگے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو پاکستان میں یہ گیس استعمال کی گھروں پر سوئی گیس اس میں اگر مثال کا طور پر میں پڑھ رہا تھا جی اگر کسی کا میٹر بند بھی ہے نا مثال کا طور پر زیرو ہے اس کا یونٹ کوئی بھی استعمال نہیں ہوئے تب بھی میرا خیال ہے 600 کا سانے 600 روپے مل لائے گا منگائی کی شراط تو بڑھ رہی ہے اور ڈالر ریٹ کے اگر مطلق بات کر لیں تو وہ آپ کو صافے میں دکھا رہا ہوں جو کہ دو سو اناسی روپے چھتیس پیسے کے اوپر ہی ہے جو بھائی یعنی کہ اس میں نہ بہتری ہوئی نہ کمی آئی آج دو سو اناسی روپے چھتیس پیسے کے اوپر ہاں اوپر مارکیٹ میں بھائی ڈالر ریال میں تیزی ہے یہ کنفرم ہے پاکستان میں چوہتر پیسے لے کر پچیتر روپے راؤنڈ میں ریٹ ہے اگر آپ کسی سے لینا چاہ رہے ہیں تو وہ سو اپر چھتر روپے پلس میں بول رہے ہیں اور کچھ تو بول رہے ہیں جی ہے ہی نہیں ہمارے پاس اس وقت ہے نہیں ختم ہو گئے ہیں کیوں کیونکہ آنے والے دنوں میں اس میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے بارال اگر ہم ایکسچینج ریٹ کی بات کر لیں آج کا پاکستانی چوہتر روپے پیاسی پیسے ہو چکا ہے ایڈیا بائی بائی بائیس روپے تیرے پیسے بنگلہ دیسی ٹکا جو کہ انتیس ٹکے چھبیس پیسے ہے مختلف بینکوں کے حساب سے گرمات کریں تو میں یہاں پر سٹارٹنگ میں یہ بات بھی آپ کو بول دوں بھائی کالک بھائی کی طرف سے مجھے مجھ سے رابطہ کی ہو مجھے بولا کہ بھائی میں نے ہانڈی کا تھرو دو ہزار ریال بھیجے ہیں تو بھائی میرا ان لوگوں نے ایک لاکھ بیالیس یا ایک لاکھ چوالیس بول رہے تھے اتنا وہ پاکستان میں سینڈ کیا ہے تو ریٹ کیا لگا میں نے بولا آپ خود اکلکڑ کر کے دیکھنے ریٹ کیا لگا ہے کیونکہ وہ لوگ تو بھائی کتنا ریٹ دینے ہیں کہ ہتر نہیں تو بہتر بس تو بینکوں میں ریٹ تیز ہے ان کی نسبت ہانڈی کا تھرو پیسے مت بھیجیں یہ ریسک ہے اوپر سے ریٹ بھی کام ہے برحال بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں فوری بینک یعنی بینک جزیرہ بھائی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے چوراسی پیسے رہا دس سترہ اور تیسی ریال فیس کے ساتھ اگر ہم ایس ٹی سی پہ کی بات کرتے ہیں تو بھائی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے تہتر پیسے دس سترہ اور تیسی ریال فیس کے ساتھ اچھا ایس ٹی سی پہ ایسا ہے بھائی کہ جیسا پاکستان میں جیاد کیش اکاؤنٹ ہے یہ ایک بہترین سہولت ہے پردیشیوں کے لیے وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کو پیسے سن کر سکتے ہیں استبال کر سکتے ہیں اور آپ پاکستان میں بھی پیسے بیج سکتے ہیں آگے بات کریں تحویر راجی بینکی تو بھائی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ تہتر روپے پجتر پیسے دس سترہ اور تیسی ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر ہم بات کر لیں ویسٹن یونین کی ویسٹن یونین والے آج کا ریٹ تہتر روپے اسی پیسے دے رکھے ہیں دس سترہ اور تیس ریال فیس ہے جی ان کے بھی اگر بات کر لیں منی گرام کی تو بھائی منی گرام والے جو آج کا ریٹ دے رہے ہیں وہ تہتر روپے بیاسی پیسے ان کا ریٹ ہے اور ان کے بھی دس سترہ اگر ہم بات کر لیں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی تو ان کا بھائی آج کا ریٹ تہتر روپے چھتر پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریال ان کے بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے بیجنا چاہ رہے ہیں تو انجاز بینک والے بھائی آج کا جو ریٹ ہے 73 روپے 63 پیسے اور اگر کوئک پے کی ہم بات کریں جو کہ 73 روپے 83 پیسے اچھا ریٹ ہے کوئک پے کا اگر فرینڈی کی بات کریں تو 73 روپے 77 پیسے اور فیس تو وہی سیم ہے کچھ بینک بائی فیس نہیں لے رکھے ہیں میں بولتا ہوں اگر کچھ بینک فیس نہیں کاٹ رہا ہے تو آپ اس سے پیسے بیجیں آپ کے وہ تقریباً 23 ریال بچ جائیں گے یار چلو اور نیتو بندے کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پاکستان میں دو تین ہزار زائد چلا جاتا ہے